اسلام علیکم ناظرین آسواز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزددار سی ویٹ لاؤس سیلیڈ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جیسے بنانا بھی بے حادث آسان ہے یہ پھر جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور عموماً جو ویٹ لاؤس ریسیپیز ہوتی ہیں تھوڑا سی پھیکی ہوتی ہیں مگر یہ جو ریسیپی میں نے آپ کے لیے بنائی ہے یہ بہتی زبردست ریسیپی ہے سب لوگ اسے خوشی سے کھانا پسند کریں گے تو چند دیکھتے ہیں مزددار سا سیلیڈ میں نے کس طرح سے بنایا ہے ایک پین میں میں آلیو آئل ایڈ کر رہی ہوں پانچ سے چھ ٹیبل سپول میں نے اس میں آلیو آئل ایڈ کیا اگر آپ پاس آلیو آئل نہیں ہیں تو آپ اس میں کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر تھوڑا سا کام ایڈ کیجئے گا میں تھوڑا سا زیادہ اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے فردر اس کو یوز کرنا ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو کوک کرنا ہے نہ اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے نہ ہم نے اس کو ڈاک براؤن کرنا ہے بس ہلکا سا کوک کرنا ہے بس اتنا کہ اس میں اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے بس اس طرح سے ہم اس کو کوک کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر چکن ایڈ کر دیں گے بولنیس چکن ہے ون کپ کے برابر میں تھوڑا سے بڑے کیوس میں کٹ کر کے ایڈ کی ہیں آپ چھوٹے کیوز میں بھی کٹ کر کے ایٹ کر سکتے کیونکہ چیگن تھوڑا سا شرنگ ہوتا ہے تو میں نے اس لئے بڑے کیوز میں اس کو کٹ کیا ہے بس اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے لیسن کے ساتھ دیکھ سے دو منٹ کیلئے ہم کک کریں گے کلر چینج ہونے تک اب اس میں میں نمک ایٹ کر دوں گے وان فورت ٹی سپون نمک کا خاص خیال رکھئے گا سفیت مشکہ پاورڈر ایٹ کر دی اس میں وان فورت ٹی سپون کالی مشکہ پاورڈر بھی اس میں وان فورت ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے بعد میں اس میں سویر سو سیٹ کر دوں گی ٹو ٹی بیل سپون ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم مکس کر لیں گے پانچ سے چھ مینٹ کیلئے میں اس میں کک کر لوں گی کیونکہ چکن کو ہم نہیں ٹینڈر کرنا اور چکن بھو جلدی گل جاتا ہے کیونکہ یہ بونلیس چکن ہے چھوٹے پیسز میں ہے تو یہ بھو جلدی گل گیا تھا اب یہ پانچ سے چھ مینٹ ہو چکے اور آپ دیکھ لیں چکن کی کنڈیشن یہ اچھا ہاسا گل چکے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دکھیں آرام سے ٹوٹ رہا ہے وہ جلدی گوک ہو جاتا ہے یہ بس پانچ سے چھ مینٹ اس کو لگتا ہے گوک ہونے میں اب فلم آف کر دیں گے اس کے لئے ہم باقی کی پریپریشن کر لیں گے ایک بول میں کاجر ایٹ کر دیں گے یہ ایک بڑے سائز کی کاجر ہے جس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو کش کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر اب زیادہ کونٹیٹی بھی بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ چیزیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک بڑے سائز کے کھیرے کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے ایک ٹیمانٹر بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے اس کے لئے دو ابلے ہوئے انڈیو اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً ایک کپ کے برابر اس میں بند کو بھی شامل کریں گے جس کو میں نے چکور پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد وہ چکن والا امیزہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آئل کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے اس لئے میں نے زیادہ آئل ایڈ کیا تھا کیونکہ ہم نے اس میں آئل ایڈ کرنا تھا سرکت شامل کر دیں گے ٹو ٹی بیو سپون یہ سفیز سرکت ہے اس کے علاوہ آپ ایپل سائیڈر و وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سپون کے برابر اس میں تھوڑا سا نامہ کے ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کے علاوہ بھی آپ اپنے مرضی کی کوئی بھی ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ لیں میں نے صرف ایک ایک کپ یوز کیا ہے سبجیوں کا اور دیکھ لیں کافی بڑا بال بھرگے بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے آپ دو ٹائم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹائم کے لیے کافی ایناف ہے آپ اس کو لنچ میں کھائے چاہیں آپ اس کو برنچ میں اگر بھوک لگے تو آپ کھا سکتے ہیں یا پھر آپ رات کو ڈینر کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سائی سیلیڈ بن کر تیار ہوا تھا اس کو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں فریج میں بہت ہی آسان سی مزیدار سی اور ہیلڈی سیلیڈ کی ریسیفی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومن وقت بتایا گیا کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ریسیپی کو فریج اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیا کریں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ